اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُدْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيْهَ دِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ وَشْرَ الْمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه ونفثي بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لصدري ویسد لأمري وحلل عقدة من لساني افقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيَ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکہ حمید مجید الحمدللہ آج پانچ دسمبر دو ہزار پندرہ کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر ون نائنٹی نائن میں ایک کم دو سو ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر فارٹی فائیو سے آن ورڈ شروع کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنِ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ قرآن میں سے پڑھتے ہیں جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ تو ہم ڈال دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت کا یقین نہیں رکھنا چاہتے حجابا مستورا ایک ایسا پردہ جو آنکھوں سے اوجھن ہوتا ہے اور اعوذ باللہ تعالی یہ مسئلہ تقدیر والا ایشو ہے کہ اللہ تعالی جب کسی کے دل پر مہر لگا دے سُمُّن بُقْمُن عُمْيُن فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ جب اللہ ہی کسی کو بات سمجھنے نہ دے اس کے عمال کے سبب اللہ تعالی ماذ اللہ ظالم نہیں ہے اللہ تعالی انسان کے عمال کے سبب جب انسان حق بات سے اناد کرتا ہے پھر اس کی ڈیوائن مہر لگ جاتی ہے جب پہلی دفعہ بات سمجھ آئی اور انسان نے بات قبول نہیں کی تو پھر اللہ تعالی کی طرف سے پکی مہر لگ جاتی ہے اس لیے میں نے مسئلہ تقدیر کے اوپر ساڑھے چھے گھنٹے کی چار نشستوں میں گفتگو کی تھی مسئلہ نمبر ایک سو تین ایک سو چار اے بی اور سی اور اس میں میں نے کئی آیات کراس ریفرنس کے طور پر تقریباً دو سو کے قریب آیات کور کی تھی جو اب ایک ریسرچ پیپر بھی اپلوڈ ہو چکا ہے انہی دو سو آیات پر ریسرچ پیپر نمبر بیس کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کوم پر اس میں ایک بڑی اہم ترین آیت ہے جو میں نے بڑی ڈیٹیل سے بیان کی تھی اکسا لوگ پوچھتے ہیں اتنے بڑے بڑے علماء کو بات کیوں نہیں سمجھ آتی بھئی جب اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کر دے چاہے وہ اتنا بڑا ہو یا اس سے بھی بڑا ہو اس کو بات نہیں سمجھ ہوگی جیسا کہ میں نے بھی شروع میں جو خطبہ پڑھا جو صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق دو ہزار پانچ نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تقریر فرمایا کرتے تھے چاہے جمعہ کی ہو عید کی ہو کوئی بھی اس کے سٹارٹ میں آپ یہ خطبہ پڑھا کرتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ آگاہ ہو جاؤ اس کے بعد کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے وَخَيْرِ الْحَدِئِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے جاری کیے جائیں وَكُلَّ مُحْدَثَتِنْ بِدْعَ اور یہ تمام چیزیں بدتیں ہیں وَكُلَّ بِدْعَتِنْ ضَلَالَ اور تمام بدتیں گمرائیاں ہیں وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِنَّار اور تمام گمرائیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں یہ خطبہ سنن عیسائی میں بھی موجود ہے صحیح مسلم میں بھی مسلم امام احمد میں بھی اس سے سٹارٹ میں جو میں نے خطبے کا حصہ پڑھا وہ صحیح مسلم میں ہے جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمرائے نہیں کر سکتا جسے اللہ ہی گمرائے کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اب جسے اللہ گمرائے کر دے اسے ہدایت پھر کیسے ملے چاہے وہ بہت بڑا لامہ ہو شیخ الحدیث ہو شیخ القرآن ہو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوائن مہر لگ جائے تو انسان کو پھر ہدایت نہیں ملتی اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب پہلی دفعہ انسان پر حق کھلتا ہے انسان حق قبول کرنے سے اناد کر دیتا ہے تکبر میں آ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن مہر اس کے اوپر لگ جاتی ہے پھر اس کے بعد باتیں کلیر بھی ہوں اس کو سمجھ نہیں آتی گیر اس کا الٹا لگ جاتا ہے جب گیر الٹا لگ جائے تو جتنا بھی آپ ایکسلیٹر دبائیں گے تو گاڑی پیچھے ہی جائے گی آگے نہیں جا سکتی وہ آیت ہے پارہ نمبر سات کی آخری آیت سورت الانام آیت نمبر ایک سو داس یہ آپ اپنے بلو والے قرآن پاک میں پارہ نمبر آٹھ جہاں سے سٹارٹ ہو رہے ہیں یہ صفحہ نمبر ہے ایک سو بیالیس ون فورٹی ٹو اس بلو والے قرآن پاک میں اس کی آخری آیت ہے سورت الانام کی آیت نمبر ایک سو دس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْسَارَهُمْ اور ہم پھیر دیتے ہیں حق بات سے دور کر دیتے ہیں ان کی اقلوں کو دل ہو یا دماغ ہو کوئی بھی ان کی اقلوں کو وَأَبْسَارَهُمْ اور ان کی آنکھوں کو کَمَا لَمْ يُؤْمِنُوْ بِهِ اَوَّلَ مَرَّا جس طرح کہ انہوں نے پہلی مرتبہ جب ان پر حق کھلا تھا انہوں نے بات نہیں سمجھی تھی وَنَذَرُهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور ہم ان کو ان کی گمراہی میں بھٹکنے رہنے دیتے ہیں بھٹکتے رہیں کیونکہ پہلی دفعہ جب ان کو بات سمجھ آئی کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے اب انہوں نے قبول نہیں کی اللہ تعالیٰ کی طرح سے مور لگ جائے اب جس نے پہلی دفعہ بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ پڑھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت رف الیدین کرتے تھے اور اس نے بات ماننے سے انکار کر دیا ایک تو ہے کہ چلیں اس نے تحقیق کی وہ تو اس کا حق ہے کریں لیکن اس کے بعد جب دل نے گواہی دی کہ یہ بات ٹھیک ہے اور پھر حق قبول نہ کیا پھر اللہ تعالیٰ کی طرح سے مور لگ جاتی ہے اور کیا حالت ہو جاتی ہے اگلی آیت آٹھمہ پارہ سٹارٹ ہی اس سے ہو رہا ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ اگر اب ان لوگوں پر فرشتے بھی نازل ہو جائیں وَقَلَّمَهُ الْمَوْتَا اور مُرْدِن سے باتیں کرنا شروع کر دیں اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ قبر سے نکل کے مردہ بتائیں کہ یار غلام و قادیانی دجال تھا ایک قادیانی مر جائے اور اس کو قبر سے زندہ کر کے ایک قادیانی کو یہ بات سنوا دی جائے کہ بھی غلام و قادیانی دجال تھا اب تو اس کو بات مان لینی چاہیے کیونکہ وہ قبر والے نے تو آخرت دیکھ لی دنیا میں تو پردہ ہے نا اس کے لیے تو کوئی پردہ نہیں اللہ تعالیٰ ماتا ہے اگر حق بات ان کو اس حد تک واضح کر دی جائے کہ فرشتے نازل ہوں مردے قبروں سے نکل کے ان سے بات کریں اور ہر وہ چیز جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وہ کھول کے ان کے نگاہوں کے سامنے کر دی جائے پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے اگر اللہ ہی چاہے یعنی جب اللہ نے مور لگا دی پھر اللہ ہی وہ مور ہٹا سکتا ہے وہ ڈیوائن مور ورنہ کوئی شخص اپنی ایفٹ کے ساتھ حق بات قبول نہیں کر سکتا ولیکن اکثر ہم یجھالون لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ اس حقیقت سے جہالت میں ہیں ناواقفیت میں ہیں لوگ اپنے علم کے اوپر اعتبار کرتے ہیں صرف اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم اس پر تکبر نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ سے فضل بھی باننا چاہیے یہ بڑی ضروری چیز ہے اللہم من احییتہو منا فاحییہ علیہ الاسلام ومن توفیتہو منا فتوفہو علیل ایمان اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنتم وقینا عذاب النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار آمین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ قرآن پڑھنے والا کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی قرآن پڑھ رہے ہوں تو جن لوگوں نے بات قبول کرنے سے انات کیا ہے نا ہم ان کے دلوں اور آپ کی آواز کے درمیان پردہ حیل کر دیتے ہیں کہ انہیں بات سمجھ ہی نہ آئے وَلِيَعْضُ بِاللَّهِ تَعَلَى وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اَكِنَّا اور ہم ان کے دلوں پر بھی پردہ ڈال دیتے ہیں اَنْ يَفْقَهُو کہ وہ بات کو سمجھ ہی نہ سکیں وَفِي آدھانِهِمْ وَقْرَا اور ان کی کانوں میں گھرانی پیدا کر دیتے ہیں یعنی کانوں کے اندر سکل پیدا ہو جاتا ہے ان کو کوفت ہونے لگتی ہے ان باتوں سے یہ ہوتا ہے آپ یقین کریں کہ جو بندہ توحید کے راستے سے ہٹا ہوا ہے آپ اس کے سامنے صرف اتنا پڑھیں تو اس کے چہرے کا رنگ بگڑنا شروع ہو جاتا ہے حقیقت بات ہے اس کی وجہ ہے کہ اس نے بات ماننی نہیں ہے تو اب قرآن سے بھی اسے چڑھ ہونا شروع ہو جائے گی وَلِيَعْضُ بِاللَّهِ تَعَالَ اور وہی ذکر آگیا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ قرآن میں اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں وحدہ اکیلِ اللہ کا جب کہتے ہیں ایک اللہ سے ہوتا ہے جب یہ بات آپ کرتے ہیں وَاللَّوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورَةِ تو یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں نفرت کرتے ہوئے اکیلِ اللہ کی بات پیغمبروں سے بھی لوگوں نے نہیں سنی یہ توحید کی دعوت ایسی دعوت ہے وَلَيْعَوْزُ بِاللَّهِ تعالیٰ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم خوب جانتے ہیں یہ جو لوگ آکے آپ کی گفتگو سنتے ہیں بیسیکلی تو وہ چسکے لینے کے لیے آ جاتے تھے بڑے بڑے ان کے عمراء کہ تاکہ اپنی پبلک کے اوپر روب ڈال سکیں کہ دیکھیں جی ہم تو گے تھے یہاں بھی ہوتا ہے لوگ بات سننے کے لیے آتے ہیں وہ بات ماننے کے لیے ویسے جی ایسی گیس آنجی علید درسی کو گاہ سمجھ ہی نہیں ہے سمجھ کہ بیلکل اوپن سیکرٹ ہے تو انہوں سمجھ نہیں نہ چاہیں سمجھ کتوں آنی ہیں تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے جو بات سننے کے لیے آپ کی مجلس میں آکے بیٹھتے ہیں ہمیں خوب پتہ ہے کس نیز سے آکے بیٹھتے ہیں ان کی نیز ماننے کی نہیں ہوتی ہے صرف اپنی پبلی کو بتائیں کہ ہم تو گے تھے درس میں کوئی ایسی اٹریکٹی بات ہی نہیں تھی کوئی ایسی اٹریکٹفل چیز ہی نہیں تھی ہم کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کریں جب بندہ پہلے ہی بیمانی کے ساتھ آئے تو اس کو بات کیسے سمجھ آنی ہے اس کو کہا جاتا ہے جو شخص سویا ہوا ہے اس کو تو آپ جگاہ سکتے ہیں اور جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے اس کو آپ نہیں جگا سکتے کیونکہ وہ پہلے ہی جاگ رہے جو پہلے ہی جاگ رہے اس کی تو نیت ہی نہیں اٹھنے کی آپ اس کو جتنا مرضی ہلاتے رہے اس نے نہیں اٹھنا کیونکہ اس کی نیت ہی نہیں اٹھنے کی وہ تو پہلے ہی جاگ رہے یہی علماء کا حال ہے ان کو تو پتا ہوتا ہے کیا لکھا ہوئے لیکن انہوں نے بات چکے ماننی نہیں ہے اس لئے آپ لاکھ آیات احادیث بتائیں انہوں نے بات کو قبول نہیں کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم آتا ہے یہ جو لوگ آپ کے درس میں آکے یہ باتیں سنتے ہیں نا ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ کس نیت سے آکے بیٹھتے ہیں اِذْ يَسْتَمِعُونَ عِلَيْكَ جب بڑی کان لگا کے آپ کی بات سن رہے ہوتے ہیں اُذْر بیٹھتے ہیں بڑے خوشوگوزو کے ساتھ ہیں تاکہ پبلک میں بھی روح ہو کے نہیں نہیں واقعی یہ تجارت سہی نیت نہ لی گئے اگو گالی کوئی مزے علی نہیں سی گالی جی وزن نہیں سی دریلی جی وزن ہی نہیں سی وَإِذْهُمْ نَجْوَا اور جب یہ آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں اِذْ يَقُولُ خُوَالِمُونَ جب یہ ظالم کہتے ہیں اِمْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلَمْ مَسْحُورَ کہ تم تو پیروی نہیں کر رہے ہو مگر ایک ایسے شخص کی جو جادو زدہ شخص ہے جس کا دماغ چل چکا ہے اس پہ جادو کا اثر ہے تم وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں یہ پاگل آدمی ہے جس کی آپ بات سننے یہ کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ بات سننے کے لیے آیا نیگٹیو نیئے سے ہو سکتا ہے اس کو بات سمجھ بھی آ رہی ہو تو ساتھ مالا اس کی گیم خراب کر دے گا کہہ نہیں نہیں یہ تو پاگل ہے ہم نے اس نیئے سے سننا ہی نہیں ہے اس لیے میں لوگ کہتا ہوں کہ جب آپ دعوت دےنا تو اس بات کا خیال رکھیں کہ سینہ بسینہ انڈویجول دعوت دے جب آپ پبلیکلی دعوت دیتے ہیں تو ایک بھی بیوان شخص ہے نا جو بات ماننے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا وہ ساری دعوت کا بیڑا گرک کر دیتا ہے کوئی ایسا بھی چوہ چھڑ دے گا کہ گل کتوں وہ اور ہی ٹوڑ جائے گی اس لیے دعوت جو ہے نا وہ اس طریقے سے ہونی چاہیے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب دعوت دیں تو پھر درس میں میں بھائیوں کہتا ہوں مجھ سے ملقات کروانے کے لیے اتنے لوگ آتے ہیں مختلف جگہوں سے آتے ہیں میں انہوں کہتا ہوں پہلے درس میں لے گئے ہیں ایک گھنٹہ پہلے ہماری بات سنیں صرف ریسیونگ اینڈ پہ بیٹھیں پھر ان کو بات سمجھائے گی ورنہ اگر میں دو باتیں کہا رہا ہوں تین آپ مجھے سنا دیتے ہیں تو پھر بات کہاں سے کہاں نہیں پہلے آپ پورا مقدمہ سن لیں کہ میں کہنا کہا چاہتا ہوں اسی طریقے سے لوگ ملنے آتے ہیں میں پوچھتا ہوں کس ٹاپک پہ آ رہے ہیں کس ٹاپک میں کہتا ہوں بھائی یہ میرے تین درس ہے یہ سن گیا ہے تاکہ ایک مقدمہ آپ کو کلیر ہو پھر آپ اور میں ایک پیج بھی ہوں یا میرا فلان رسیس پیپر پڑھ لیں اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ کہتا ہے نہیں سمجھ آگئی ہے آپ ضرورتی نہیں ہے بات بالکل واضح ہے الحمدللہ تو یہ بات ہے کہ پوری بات سنی جائے ملہ آپ قرآن پاک میں سے بھی پیکنٹ چوز کرنے شروع کر دیں تو آپ دیکھ لیں علامت قادیانی نے بھی اسی قرآن پاک سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے وہ خاتم اور خاتم کا فرق ڈال کے آؤٹ آف کنٹیکس چیزوں کو لے کر تو قرآن ہدایت دیتا ہے قرآن نہیں گمراہی دیتا ہاں اگر آؤٹ آف کنٹیکس چیزیں آپ کوٹ کریں گے قرآن میں سے تو ظاہر ہے قرآن تو آؤٹ آف کنٹیکس نہیں ہے پورے کنٹیکس اور پورے سیاکو سباگ کے ساتھ نازل ہوئے اس کو اسی سیاکو سباگ میں دیکھنا ہوگا اور وہ سیاکو سباگ قرآن کے اندر موجود ہے میں یہ مولویوں میں سیاکو سباگ نہیں کہہ رہا یہ جو چند دجال قسم کے مولوییں کو بچارہ قرآن پڑھنا شروع کر دیں اس کے اندر نے پتہ نہیں آیت کے ڈے موقع تنازل ہوئی ہے آیت قرآن میں اس کا کونٹیکسٹ موجود ہے اس کا شان نزول ہو یا نہ ہو قرآن جو اپنے کونٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں وہ بات بالکل کلیر ہے تو یہ بات سمجھیں میں قرآن کی بات کروں کہ قرآن کو ایزے ہول لینا ہے قرآن اپنے عقائد اور نظریات میں نہ تو کسی حدیث کا محتاج ہے نہ کسی بزرگ کے قول کا محتاج ہے یہ ایک پرفیکٹ کتاب ہے ہاں جو قرآن کا ٹاپک نہیں ہے اس میں تو قرآن کہتا ہی نہیں مثلا قرآن کا یہ ٹاپک نہیں کہ نماز کا طریقہ بتایا جائے قرآن کا ٹاپک صرف یہ ہے کہ نماز کی اہمیت بتائی جائے اس کی فرضیت بتائی جائے پھر وہ ساتھ ہی کہہ دیا اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کیا ہوگی سنت اور حدیث سے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گوئے اس نے اللہ کی کی تو سنت کی طرف قرآن خود ہی دھکیل دیتا ہے جہاں پر ضرورت پڑھتی ہے نا وہاں پر لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن کے اور سنت ہمیں بتا رہی ہو یا علی مدد یا یا شیخ عبدالقادر جلانی مدد اے نہیں ہون لگا پائی ایسے نہیں ہو سکتا سنت کبھی بھی جو صحیح اسنادہ حدیث سے ثابت ہوگی قرآن سے کبھی نہیں ٹکرائیں گی لہٰذا یہ دو ایکسٹریمز ہیں ایک منکرین حدیث کا فتنہ ہے اور ایک ضعیف الاسنادہ حدیث کا فتنہ ہے ان دونوں پر میں نے اس لیے الگ الگ لیکچر دیا دیڈڈ گھنٹے کا مسئلہ نمبر تھرٹی فائی جو ہے وہ منکرین حدیث کے فتنے پر اور مسئلہ نمبر تھرٹی سکھ ضعیف الاسنادہ اور منگڑتہ حدیث کے فتنے کے تحقیقی جائزے کے اوپر تو یہ بڑی کلیر کٹ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ ہمیں خوب معلوم ہے یہ تو بدنیتی کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہتے ہیں یہ تو ایک جادو صدا شخص ہے جس کی بات تم سور رہے ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دیکھو تو صحیح تمہارے بارے میں کیسی کیسی مثالیں میان کرتے ہیں یہ ہم لاد ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ساتھ محبت فرما رہے ہیں اے محبوب ذرا دیکھو یہ کیسی کیسی باتیں تمہارے بارے میں کر رہے ہیں فَبَلُوا تو یہ گمراہ ہو گئے فَلَا يَسْتَطِعُونَ السَّبِيلَ اب انہیں کبھی بھی سیدھا راستہ نہیں ملے گا یعنی اللہ تعالیٰ فرمارہ ہے کہ انہوں نے تیرے بارے میں ایسی باتیں کی اب دیکھ میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بری بری مثالیں بیان کرنا یہ چاہے کوئی کافر کرے چاہے کوئی مسلمان کرے یہ بری چیز ہے اور انسان کے ایمان کو خطرہ ہے یہی آیت ہے جو میں نے اپنے ریسرچ پیپر اندہ دن پیروی کا انجام اس پہ لگائی ہے اور میرا ایک لیکچر بھی ہے سوا دو گھنٹے کا مسئلہ نمبر سیونٹی ون بی انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ اس میں جہاں پر شیخ اشرف علی تھانوی صاحب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو جانوروں کے علم کے ساتھ تشبیح دی تھی والے عزب اللہ تعالی اور پاغل اور مجلو لوگوں کے ساتھ وہاں پر میں نے یہ آیت کوٹ کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی مثال بیان فرمانا جو نیٹوریسٹ ایگزیمپل ہو نیٹوریسٹ بری تو وہ شخص گمراہ ہو گیا یہ قرآن کا فتح ہے میرا نہیں ہے بھائی تو اس طرح سے مفتی آمدیار خان نیمی صاحب نے بھی جو بریلوی مگدہ فکر کے بڑے بزرگ ہیں انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک شکاری کی مثال دی اس پہ بھی میں نے یہ آیت لگائی اور وہ نے بتایا کہ یہ فکر کریں اپنے بڑے بڑے بزرگوں کو بچاتے ہوئے کہ ہی اپنا ایمان نہ خراب کر بیٹھیں وَقَالُوا اِذَا كُنَّا عِوَامًا وَرُفَاتًا اور یہ کافر کہتے ہیں کہ جب ہم ہماری ہڈیاں جو ہیں جب ہم مر کر ہڈیاں ہو جائیں گے یعنی گوشت جل جائے گا گل سڑ جائے گا اس کے بعد ہڈیاں ہو جائیں گے وَرُفَاتًا اور پھر یہ چورا چورا ہو جائیں گی یعنی وقت کے ساتھ ساتھ ڈیکمپوزیشن ہو جائے گی مٹی کے اندر ہماری یہ ساری چیزوں کی اَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا تو کیا ہمیں دوبارہ سے زندہ کر لیا جائے گا یہ نبی ہمیں یہ بات کہہ رہے قُلْ كُونُ حِجَارَةً اَوْ حَدِيدًا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ارشاد فرماؤ کہ اگر تم مر کر پتھر بھی بن جاؤ یا لوہے کے بھی ہو جاؤ اللہ اکبر اَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ یا کوئی ایسی دھات بن جاؤ جو تم اپنے سینے میں سمجھتے ہو کہ یہ سب سے مضبوط چیز ہے وہ بھی تم بن جاؤ تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زندہ کر لے گا یعنی یہ تم کہہ رہے ہو کہ یہ ہڑیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی اس میں سے تم پتھر اور لوہے کے بھی ہو جاؤ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کر لے گا تم کسی گمان میں نہ رہنا اَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ یا کوئی ایسی مخلوق بن جاؤ جو تمہارے سینوں میں اس سے بھی زیادہ کچھ سخت ہے اب اس سے اشارہ مل گیا کہ لوہے سے بھی زیادہ سخت آتے ہیں دریافت ہونے والی ہیں سٹیل اس سے زیادہ ہے سخت ہے زیادہ پریٹل ہے اس سے کسی چیز کے بھی بن جاؤ تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کر لے گا فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُونَ تو یہ کہیں گے ہمیں دوبارہ کون زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ پر یہ کہیں گے تمہیں یہ کہنا ہے پھر یہ کہیں گے تمہیں یہ کہنا ہے قُلِ اللَّذِي فَتَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّا این محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماؤ کہ تمہیں وہ زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا ہے دیکھو نا ایک وہ راکٹ سائنس تو نہیں ہے جس نے تمہیں پہلی دفعہ اتنی مشکل چیز پیدا کر دی ہے پہلی دفعہ چیز کو بنانا مشکل ہوتا ہے بھائی دوبارہ تو ایک موڈل بھی موجود ہوتا ہے نا کرییکشن ایکس نہ ہی لو یہ مشکل کام ہے عدم محض سے وجود بکشنا تمہارے ریزوں میں سے تمہیں جو ریزہ ریزہ تمہاری ہڈیاں ہو جائیں گے ان میں سے وہ ہی زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلے کچھ بھی نہیں تھے عدم محض سے وجود بکشا وہ تمہیں پیدا کرے گا اب یہ جواب اتنا سالیڈ ہے اس کے آگے سے ساروں کی اس بارے گنگ ہو جائیں گی تو اللہ طرف ہم آتا ہے تو یہ پھر حیرت کے ساتھ تمہاری طرف دیکھیں گے اور یوں سار ہلائیں گے ہاں ہاں بات تو صحیح ہے لیکن اب بات تو انہوں نے ماننی نہیں ہے اگلہ چوہ کے چھوڑیں گے پھر آگے یہ کہیں گے وہ یہ قولو نا متاہو وہ کہیں گے اچھا یہ بتاؤ پھر یہ کب ہوگا جو نہیں تھے مسئلہ اللہ ہو گیا کہ اللہ زندہ کرے گا انہوں دسوئے قیامت کا دعا آئے گی یعنی دل بیمانتے اجتاں تیر یہ کب ہوگا قل عصا این یکون قریبا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ قریب ہے کہ قیامت بالکل تمہارے سر پر آدھب کے اس کا تم کوئی ٹائم اللہ طرح نے ٹائم فریم نہیں دیا ہوا لیکن جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گی بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے کہ جو شخص مر گیا اس کی قیامت اسی وقت قائم ہو گئی یعنی مرتے ہی آخرت شروع ہو گی یعنی اس کے لئے بڑی قیامت کا انتظار نہیں ہے ہر شخص کی موت جو ہے وہ اس کی مینی قیامت ہے ایک تو وہ بڑی میجر قیامت آنی ہے نا مینی قیامت یہی سے شروع آخرت یہی سے شروع ہو جائے گی جب وہ قیامت والا دن تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کے ساتھ جواب دیتے ہوئے اٹھو گے فیل بڑی بھر مان ہوگے اس وقت ظاہر ہے جی جس نے دنیا میں گارڈ کو نہیں مانا اور جب وہ مرنے کے بعد زندہ ہو گیا ریچرڈ ڈاونکینز کو اگر ہدایت نہ ملی ابھی زندہ ہے ہم تو دعا کرتے ہیں اس کے لئے اللہ تعالیٰ سے ہدایت دیں جس نے وہ کتاب دو گارڈ ڈلوئین لگی ہے لیکن جب یہ مر کے زندہ ہوگا اگر اس کی موت ایمان پر نہ ہوئی تو اس وقت تو پھر اس نے تحمید ہی کرنی ہے نا ٹی سی کرنی ہے نا اپنے رب کی کہ کسی طریقے اب بچت ہو جائے لیکن اس وقت تو کوئی فائدہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر تم اس کی حمد فی البدی حمد کرتے ہوئے اٹھو گے وَتَظُنُّونَ إِلَّا بِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا اور تم یہ گمان کرو گے ہم دنیا میں تو بڑی تھوڑی دن رہے تھے اصل زندگی تو اب یہ آنے والی ہے بڑی تھوڑی زندگی تھی حقیقت بات ہے میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ بھائیو یہ اللہ کے شکر ہے کہ یہ زندگی پچاس ساٹھ سال کی ہے وہ بھی جس کی ہو جائے اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک کروڑ سال پانچ نمازیں پڑھو ایک کروڑ سال کے روزے رکھو اس کے بعد خربوں سال کی زندگی دوں گا تو وہ بھی کوئی مہنگا سودہ نہیں تھا یہ اس کی بڑی کرم نمازی ہے کہ پچاس ساٹھ سال کی زندگی فوراں ہتم ہو جانا ہے پتہ ہی نہیں چلنا جان چھوٹ دے نہیں ہے یہ بڑا سستہ سودہ ہے لوگ تو کہتے ہیں نا عمر کم ہے لوگ بڑا پریشان ہوتے ہیں یار یہ پچاس ساٹھ سال آلیتیوی کرنا سی ہو بھی کرنا سی خدا کیلئے خدا کا شکر ادا کریں جتنی لمبی عمر ہوگی اتنی عظمائش بڑی ہوگی حضرت نو علیہ السلام کو دیکھیں ساڑھے نو سو سال ایک تو مثال موجود ہے نا قرآن میں آپ ذرا اپنے آپ کو دیکھیں اور میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ ساڑھے نو سو سال اگر پانچ نمازیں پڑھنی پڑھیں ساڑھے نو سو سال تک بیوی بچوں کی مشکت اٹھانی پڑھیں ساڑھے نو سو سال تک معاشرے کی ان تھپیڑوں کا مقابلہ کرنا پڑھیں حلال اور حرام کی تمیز کرنی پڑھیں ساڑھے نو سو سال تو مسیبت ہو جائے ادھر تو لوگ جناب ساڑھے نو مہینے کے اندر کیا سے کیا ہو جاتے ہیں جوش چڑھتا ہے دین کے اوپر چڑھتے ہیں پھر ساتھ ہی پٹری سے اتر جاتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کو دیکھیں اس وقت تو لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ لوگ صحابہ کے برابر شاید ان کا ایمان ہو گیا ہے لیکن جب پھوک نکلتی ہے تو جناب نوازوں سے بھی جاتے رہتے ہیں تو یہ معاملہ ہے یہ شکر کریں اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہمیں دن کہیں گے تھوڑے ہی رہے واقعی ہے ہی تھوڑے ہیں آغرت کے مقابل میں تھوڑے ہیں وَقُلِّ عبادِي يَقُولُ اللَّتِي هِيَا أَحْسَنُ اور اہم حبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے فرما دو کہ بات کیا جات کریں امدہ طریقے سے اب یہ بندے یہاں کون مراد ہے صحابہ اکرام ملی مردوان چونکہ یہ مکی صورت ہے مکی صورت کا اصول یہ ہے کہ یا ایواللدین آمنو سے خطاب نہیں ہوتا کیونکہ امت جو ہے ایز امت جو مسلمانوں کا ایک معاملہ ہوا وہ ہوا مدینہ شریف میں جا کر مکے میں تو ظاہرہ انڈویجولی تھے بہت تھوڑے لوگ تھے تو اللہ تعالیٰ جتنی مکی صورتیں ہیں یا ایواللدین آمنو کبھی نہیں کہے گا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوگا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے فرما دو اے نبی تم میرے بندوں سے فرما دو یہ انڈریکٹ خطاب کیا جائے گا یہ مکی صورتوں کا پروٹوکول ہے مدینہ شریف میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں اس میں یا ایواللدین آمنو کہہ کے بات ہوئے تو اے نبی میرے بندوں سے فرما دو یعنی صحابہ اکرام علی مردوان سے کہ بات کیے کریں ذرا احسن طریقے سے یعنی ان کی اخلاقیات نہیں گرنی چاہیے یہ نہ ہو کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں یہ بھی آگے سے گالیاں دینی شروع کر دیں ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ صورت الانعام میں آتا ہے کہ ان کے جھوٹے خداوں کو گالی مت دو ورنہ یہ تمہارے سچے خدا کو بھی گالی دیں گالی کو لوچ نہیں کرنی لیکن علمی طریقے سے تو غلطی واضح کرنی غلطی واضح کرنا اور چیز ہے روڈ لینگویج استعمال کرنا اور چیز ہے بے شک شیطان تو چاہتا ہے کہ ان کے درمیان لڑائی کروا دے اور یہی ہوتا ہے یہاں بھی مطلب مولوی جان بوچ کے گیم خراب کرنے کی کوش کرتے ہیں کتنی کیسے لڑائی ہو جائے اس لیے میں کہتا ہوں مولوی کوئی بندہ میرے پاس نہ لے کے آئے کیونکہ اس نے تو بات ماننی ہوں لڑائی کرنے کے لیے آئے گا مولوی کے لیے یہ ہے کہ ہم نے پمفلٹ لکھے ہیں بھائی سارے مولوی فیل ہو گئے اندہ دن پیروی کا انجام دو ورکوں کا ہے چار صفوں کا سارے پاکستان کے مولوی فیل ہیں کہ اس کا جواب لکھے یا وہ جو قبروں سے فیض والا ہے وہ بھی دو صفوں کا ہے کیا ان کے سارے مولوی فلاب ہو گئے ہیں اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھتے ہیں ان دو صفوں کا جواب نہیں دے سکتے تو ریٹن میں جواب دیں ہاں عام آدمی ہمارے ساتھ آگے بات کرے ہم اسے کریں گے وہ ہمیں یقین ہے کہ سیکھنے آئے مولوی تو اپنے مکنہ فکر کا گول کی پر ہے آپ جتنی مرضی کوشش کریں اس نے تو بات ماننی نہیں ہے وہ تو آئی بد نہیں تھی کہ ساتھ ہوئے تو یہ وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان تو چاہتا ہے کہ تمہارے دنوان لڑائی کروا دے ان الشیطان کانا للانسانی عدو و مبینہ بے شک شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے یہ چاہتا ہے لڑائی جگڑا ہو اور بعد میں ہی تھپ ہو جائے ربکم اعلمو بکم تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے این یشا یرحمکم اگر وہ چاہے گا تم پر رحم فرمائے گا تم اگر کوشش کرو گے اللہ کا رحم آئے گا او این یشا یعذبکم یا وہ چاہے تو تمہیں سزا دے گا وما ارسلناکا علیہم وکیلا اور اہم حبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان کے اوپر کوئی وکیل بنا کر نہیں بیجا آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ زبردستی حق قبول کریں آپ کا کام بس بتانا ہے وما علیہنا اللہ البلاغ ان کے اوپر آپ وکیل نہیں ہے کہ آپ وقالت کریں اور زبردستی ان کے اوپر داروغہ بن جائیں کہ بھئی آپ نے بات قبول کرنی ہے نہیں بے پروہی دعوت دیں قبول کرتا ہے ٹھیک نہیں کرتا جائے لیکن دعوت میں کمی نہیں ہونی چاہیے دعوت پوزیٹیولی ہونی چاہیے بعد میں یہ ٹینشن نہیں لینی قبول کیوں نہیں کی ہے وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور تمہارا رب تو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں سب جانتا ہے اللہ تو پتا ہے کہ کون مندہ جو ہے وہ واقع سویا ہوا ہے اس کو جگہ دے گا وہ لیکن جو آنکھیں بند کر کے لیٹا آنکھ بات قبول نہیں کرنا چاہتا اس کے ساتھ پھر یہ معاملہ نہیں ہوگا وَلَقَدْ فَقْضَلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْض اور بے شک اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب بیسی کے لیے روح سخن چونکہ بنی اسرائیل ہے یہودیوں کے ساتھ خطاب ہے تو یہودیوں کے ساتھ جب دعوت ہوگی تو ہو سکتا ہے پہلا پوائنٹ آف یو یہ سامنے کہیں جی دسو حضرت موسیٰ افضل نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنمیق گیم شروع ہو جائے تو قرآن حکیم پہلے یہ بات کہا رہا ہے کہ اللہ نے ضرور فضیلت دی ہے بعض نبیوں کو بعض نبیوں کے اوپر اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کو تختہ مشک نہ اس کو بحث کا موضوع نہ بنایا جائے یہ بالکل درست ہے لیکن اس کی بنیاد پر کسی نبی کی تنقیص نہ کی جائے جیسے کہ بخاری اور مسلم کی متفقن اللہ حدیث ہے کہ مجھے یونس ابن مطا پر بھی فضیلت مک دو یونس ابن مطا وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ تعالی نے عطاب فرمایا تھا اور ان کو مچھلی کے پیٹ میں گزارنا پڑا چالت تقریباً تین دن تین دن اور تین راتے بہتر گھنٹے اور سورہ آس صافات کے اندر آتا ہے پارہ نمبر تئیس میں کہ اگر یونس علیہ السلام ہمیں اس وقت دعا سے نہ پکارتے ہیں تو اسی دن پھر مچھلی کے پیٹ سے نکلتے ہیں جس دن مردے اپنی کبروں سے نکلیں گے یعنی اتنا اللہ کو غصہ تھا اور وہ دعا آئی سورة الانبیاء پارہ نمبر سترہ میں لا الہ الا انتہ سبحانکا انی کنتم من الظالمین جو جامعہ ترمزی میں بھی حدیث ہے کہ جو بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرح متوجہ ہو اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لٹاتا یہ اسم آزم ہے یہ دعا کے قبولیت کے لئے اسم آزم ہے لا الہ الا انتہ سبحانکا انی کنتم من الظالمین اس کے علاوہ بھی اسم آزم میں نے مسئلہ نمبر ایٹی ٹو میں بتائے ہیں کہ یہ یہ اسم آزم ہے جن کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے آپ یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا کلیر کٹ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے نبیوں کو فضیلہ ضرور دی ہے لیکن اس کی بنیاد کے اوپر یعنی تفریق نہیں ہونی چاہیے تو یہ تفریق بین الرسل کفر ہے لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّرْرُسُلِ لیکن تفضیل بین الرسل یہ بالکل درست ہے لیکن اس کی بنیاد پر تنقیص نہ ہو کیونکہ اس سے پہلے بھی آتل کر رسول فضلنا بعدہم علا بعد تیسرا پارہ شروعی سے ہوتا ہے یہ اللہ کے رسول باز کو ہم نے باز میں فضیلہ دی اس میں میرا مسئلہ نمبر چودہ بھی ریکارڈ ہے تفضیل بین الرسل اور تفریق بین الرسل اس حوالے سے وَآَتَيْنَ دَعُودَ زَبُورًا اور ہم نے دعوت علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی تھی اب جہودیوں کی دل جوئی کے لیے ان کے پیغمبر کا ذکر کر دیا اب یہاں پہ تو کسی اور پیغمبر کا بھی ذکر ہو سکتا تھا اللہ نے فرمایا میں باز پیغمبروں کو باز میں وزیرت دی اور دعوت کو ایسی وزیرت دی اسے زبور عطا فرمائی اس سے یہ بات پتا چلی کہ ہمیں جب بھی دعوت دینی ہے تو کومنٹرم سے بات اگر میں نے ایک رافدی کو دعوت دینی ہے یا اہلِ تشیعوں کو دعوت دینی ہے تو میں نے حضرت ابو بگر کی فضیلت بھی اسے سنانی میں نے سیدنا علی کی فضیلت سے بات سٹارٹ کرنی ہے کومنٹرم ایک بات پر ہمیں کٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کومن ہے اللہ نعبودہ اللہ مت اجھے سوائے اس اللہ کے کسی کو یعنی یہودوں نصارہ کے ساتھ بھی کومنٹرم یہاں بھی دیکھیں چونکہ بنی اسرائیل تھی یہودیوں کو دعوت تھی تو ان کے پیغمبر کا بڑی شام سے ذکر ہوا حالانکہ یہاں آ سکتا تھا دیکھو ہم نے یا عمار صلی اللہ کا اللہ رحمت اللہ علمین نہیں آئی آئیت کیوں دعوت کا حصول بھی یہی ہے کہ آپ کومنٹرم سے بات شروع کریں گے وَعَاتَئِنَ الدَّعُودَ زَبُورَ ہم نے دعوت الاسلام کو زبور عطا فرمائی تھی اب یہ اگلی دو آیات بڑی اہم ترین آیات ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عقیدہ توحید کے حوالے سے جو مسئلہ استعانت جس کو میں دا اولی بگسٹ پرابلم سمجھتا ہوں اور اسی بھی میری ساری ایفرٹس ہیں میرا پورا لیکچر ریکارڈ ہے مسئلہ نمبر تھری دعا صرف اللہ ہی سے اور ریسرچ پیپر بھی ہے دعا صرف اللہ ہی سے ریسرچ پیپر نمبر تھری اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر فورٹی تھری وسیلہ اور توصل کے صحیح احکام و مسائل اس میں بھی میں نے اس آیت کو سپیشلی کوٹ کیا ہے یہ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں جی یہ قرآن کی شروع میں آیا ایہ کن عبدو و ایہ کن استعین اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجی سے مدد مانگتے ہیں غائب میں مدد کے لیے تجی کو پکارتے ہیں یعنی دعا کے لیے ایک تو ہے زیادی اسبابوں تو ٹھیک ہے وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے علاق رو مدد نہ کرو اور ایک ہے غائب مدد کے لیے پکارنا استعانت یہ نہ سیدنا علی کو پکار سکتے ہیں نہ کسی فرشتے کو نہ کسی پیغمبر کو نہ کسی جن کو نہ کسی بزرگ کو اور وہ جب ہم ایک نعبدو و ایک نستعین پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس میں تو ہے نا کہ اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد مانگتے ہیں آپ یہ بتاؤ کہ ایسی آیت ہو قرآن میں جس پہ لکھاؤ کہ اے اللہ تیرے سے علاوہ سے نہیں مانگتے ہیں حالانکہ اب یہ دیکھیں کوئی سوال کرنے والا ہے اس کی نفیہ یہ ہو تو اب یہ میں پھر آیت اس میں پھر میں نے کوٹ کی تھی یہ قرآن پاک میں یونیک آیت ہے اس حوالے سے قرآن حکیم میں اور کوئی آیت نہیں ہے یہ دو آیات سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر چھپن اور ستاون اَلِدُعُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِن دُونِهِ اے محبور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماؤ کہ تمہیں جن ہستیوں کے بارے میں زوم ہے نا اللہ کے سوا ان کو پکار کر دیکھ لو اب یہ آیت بتوں کے بارے میں بھی نہیں ہے ایون آمزہ بریلوی صاحب کی آپ اگر کنزل ایمان پہ جو خزائن الرفان ہاشیہ ہے نیم الدین مراد آبادی صاحب کا ان کے خلیفہ کا جو مفتی آمزہ رخانہ نیمی صاحب کے بھی مرشد تھے انہوں نے بھی یہاں لکھا کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پیغمبر ہے کیونکہ وہ بات ہی کلیر ہو رہی بتوں کا نو ذکر ہی نہیں آ رہا ہے آپ کو اگلی آیت میں کلیر بھی ہو جائے گا اے نبی تمہیں جن حسیوں کے بارے میں زوم ہے نا ان کو کہو کہ جو تمہاری بدد کر سکتے ہیں انہیں پکار کر دیکھ لو فَلَا يَمْ لِكُونَ كَشْفَ ذُرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلَ نا تو تم سے وہ تکلیف دور کر سکتے ہیں نا تمہاری تکلیف بدل سکتے ہیں یہ اکثر لو کہتا ہے نا یہ گیارویں دیتی تکلیف آنے اسی ساڑھے بجائے کسی عورت ہے چلی گئی ساڑھے دشمنہ تھا بدل گئی تو اللہ تعالی ماتا ہے نہ کوئی دور کر سکتا ہے نہ بدل سکتا ہے جن حستیوں کو یہ لوگ پکار رہے ہیں وہ حستیاں تو خود اپنے رب کو پکارتی ہیں اور اس کے حضور الوسیلہ تلاش کرتی ہے الوسیلہ سے مراد نیک عمال جو سورة المائدہ کے اندر آیا آیت نمبر 35 کے اندر وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ اے مانوالو اللہ کی طرف وسیلہ تراش کرو وَجَاہِ دُوْفِي سَبِيلِ اللَّهِ اور وسیلہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں کوشش کرو جنہاں گھڑ پاؤ گئے انہاں میٹھا تو مسئلہ توسل اور وسیلہ مسئلہ نمبر 43 میں بھی میں نے یہ آیت بھی کوٹ کی ہے اور وہ بھی وسیلے کو کون نہیں مانتا لیکن وہ وسیلہ وہ ہونا چاہیے جو اللہ رسول نے بتایا ہے پنجابی علیہ وسیلہ تھا نہیں ہونا چاہیے تھا وسیلہ عربی والا ہونا چاہیے عربی میں فتنہ کہتے ہیں ازمائش کو اور پنجابی میں فتنہ کہتے ہیں جو لڑائی جگڑا کروانے والا ہو بلکل اپوسٹ چیز ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہے ہیں بی بی بھی فتنہ ہے عورتیں بھی فتنہ ہیں تو کیا ماز اللہ یہ مدلکہ جا رہا ہے کہ آپ شادینہ کو نہیں مراد ہے اس کے ذریعے تمہیں عزمائش ہے اولاد بھی فتنہ ہیں تو کیا اولاد کو قتل کر دو نہیں اس کے ذریعے تمہیں عزمائش انما اموالکم و اولادکم بے شک تمہاری جو مال جو ہے اور اولاد جو ہے یہ تو فتنہ ہے تمہارے لیے اس میں تمہارے دشمن بھی موجود ہیں لیکن دشمن کیا کہ تمہاری آخرت برباد کر رہے ہیں یہ نہیں ان کو قتل کر دو یہ عزمائش کا ذریعہ ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالی نے تمہیں چانچنا ہے اس کے بغیر تو گزارے نہیں ہیں اگر بیوی بچوں کو چھوڑ کے چلے جائیں گے تو آپ کی مثال اس شخص کسی ہوگی جو غامدی صاحب کہتے ہیں بڑی پیاری مثال دیتے ہیں کہ ایک شخص کو کمرہ امتحان میں بٹھایا جائے پیپر دینے کے لیے اور وہ خالی پیپر دے کے اٹھ کے چلا جائے تو فیلی ہوگا نا تو یہ دنیا کمرہ امتحان ہے ادھر آپ کا پیپر ہے آپ کی بیوی بچے اولاد یہ سارا معاشرہ یہ پیپر ہے جو آپ نے اسی زندگی میں رہتے ہوئے سالو کرنا ہے ان کے حقوق کا بھی خیال کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بھی حقوق کو پامال نہیں ہونے دینا یہ ایک بہت بڑی عزمائش ہے تو اس عزمائش پر پورا اترنا ہے تو اللہ تعالیٰ مد ہے وہ تو خود اللہ کے حضور وسیلہ تلاش کرتے ہیں نیک عمال کے ذریعے کہ کون ہے جو اپنے رب کا زیادہ زیادہ قرب حاصل کر لے وَيَرْجُونَ رَحْمَتَا اور وہ تو خود اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہیں جن ہستیوں کو یہ لوگ پکارے ہیں وَيَخَافُونَ عَذَابَا اور وہ ڈرتے ہیں اللہ کے عذاب سے یعنی آپ دیکھیں اور یہ تو سورة الاحقاف کے شروع میں ہی آتا ہے کہ یہ ہستییں قیامت والے دن ان کی دشمن ہو جائیں گی جو مسئلہ نمبر ایک سو اکیس میرا ریکارڈ ہے کہ یہ سارے اولیاء اللہ سارے بزرگ جن کو یہ پکارتے ہیں نا یہ قیامت والے دن کے دشمن ہو جائیں گے اور کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ہمارے بعد کیا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں دشمن ہو گئے سورة المائدہ کا آخری رکوع پڑھ لیں اے اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا جب تُو نے مجھے اٹھا لیا پھر تُو ہی ان پر گواہ تھا تیری مرضی چاہیے بخش دے چاہیے عذاب دے میں اب ان کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمارے کا آج قیامت کا دن وہ ہے جس دن سچوں کو ان کا سچا عقیدہ ہی نفع دے گا یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کے کہہ دینے سے عیسیٰ علیہ السلام کے آپ چاہے تو بخش دیں چاہے تو عذاب دیں نہیں رول میرا وہی ہے نا فرمانوں کو دوزخ میں تابع فرمانوں کو جنت میں تو اللہ تعالیٰ مادہ یہ تو ہستی ہیں خود اللہ کے حضور جو ہے وہ اس کا تکرم تلاش کرتی ہیں اور خود اللہ کی رحمت کی امیدوار ہیں اس کے عذاب سے ڈرتی رہتی ہیں انہا عذابہ ربی کا کان محضورہ بے شک تیرے رب کا عذاب چیز ہی ایسی ہے کہ اس سے ڈر آ جائے یہ دیکھ لیں لوگ کہتے ہیں لوگ اکثر مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں تارک جمیر صاحب بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں بھائی میرے میٹھی میٹھی باتیں تو سٹورییں بیان کی جا سکتی ہیں قرآن تو سارا کڑوا کڑوئی ہے اس حد تک کڑوا ہے جس نے حق بات نہیں ماننی اس کے لیے کہ سورہ یونس میں آیا ہے کہ وہ کافر کہتے تھے اے نبی اس قرآن کو بدل دو یا کوئی اور قرآن لے کر آجو یہ بہت سٹرکٹ ہے انکمپرومائزنگ ہے سہر جی انکمپرومائزنگ ہے وہ تو سیدھے سیدھے فتویں ہیں قرآن میں تو گاٹر اسرار صاحب نے ایک سو آٹھ گھنٹے میں بیانل قرآن ریکارڈ کروایا ہے میں نے اس ایک سو آٹھ گھنٹے میں پورے قرآن کی اس تفسیر کے دوران کو کبھی ہستے میں نہیں دیکھا کس بات کے برزیں قرآن ہے ہی سکتے اب یہ بھی جتنی آیتیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں اب آپ دیکھ لیجئے سختی کے ساتھ ہی بات ہو رہی ہے یہ مزاج ہی قرآن کا سخت ہے اور آخرت میں اللہ کے نام کیا ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القحار رحمت کی آیات قرآن میں جو آئیں احادیث آئیں وہ اس لیے آئیں کہ اللہ تعالیٰ کی غزب کی آیات دیکھ کر اس سے نا امید نہ کوئی ہو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ سے بے فکرہ ہو جائے کوئی نہیں یعنی کیونکہ اللہ کے نیک بندوں کے نشانی قرآن میں آئی کہ وہ عبادت بھی کرتے ہیں سا سا ڈھرتے بھی رہتے ہیں کہ کہیں پتہ نہیں میں نہیں قبول ہوتی ہے ان کو پھر تسلی دی جاری ہے نہیں ہوگی قبول بلکل بھی پیسیمسٹک نہ ہو جاؤ اور نہ بالکل آکٹیمسٹک ہو جاؤ درمیان میں رہو کوشش کرو اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے ان کمزور عامال کو بھی جو پوری ایفرٹ کے ساتھ تم نے کیے فرائز کی پابندی کی حرام سے بچے حلال کا احتمام کیا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا تو یہ ہے اصل میں رحمت کا کنسپٹ اور میرا مسئلہ نمبر آپ دیکھ لیں اٹھارہ گناہِ قبیرہ اور توبہ کا بیان اس میں میں نے یہ ساری باتیں کھول کر بیان کی تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ تیرے رب کا عذاب چیز ہی ایسی ہے کہ اسے ڈرہ جائے بے فکرہ نہیں ہوا جا سکتا خدا سے ڈرہ جائے وَإِم مِّن قَرْيَتٍ إِلَّا نَحْنُ مُحْلِكُوهَا قَبْلَ يُومِ الْقِیَامَةَ اور کوئی بھی بستی ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ ہم اسے حلاق کر دیں گے قیامت کے دن سے پہلے پہلے یعنی دنیا میں کوئی بستی ایسی نہیں ہوگی جو اللہ کی نافرمان ہو کہ اسے موت نہ دی جائے ایک تو ایڈویجن لیول پہ موت ہے دوسرا اللہ تبارک و تعالی بڑی بڑی جو سیولیزیشنز ہیں جو خدا کی نافرمان ہوتی ہیں ان کو بھی تباہ برباد کرتا ہے اور قیامت سے پہلے پہلے تو ایک دفعہ یہ کام ہو جانا ہے ساری بستیوں کے ساتھ اس کے اندر وہ اشارہ ہے اس بڑی جنگ کی طرف جسے آرمیگاڈون کے کہتے ہیں یہود و نصارہ اور اس کے حوالے سے بخاری مسلم میں بھی ابودعوت ترمزی کے اندر بھی احادیث بھی موجود ہیں کہ قربے قیامت میں ایک بہت بڑی جنگ ہونے لگی ہے مسلمانوں اور کفار کے درمیان کفار کی لیڈرشپ جو ہے وہ دجال کے پاس ہوگی مسلمانوں کی لیڈرشپ انیشلی تو امام محمد مہدی علیہ السلام کے پاس ہوگی اور جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے پھر وہ لیڈرشپ پہ آ جائیں گے اور یہ ایک بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے اور اس جنگ کا مرکز جو ہے وہ سیریا شام بننے والا ہے تو انشاءاللہ مجھے کبھی موقع ملا تو یہ سورت القحف کی شروع کی آیات میں بھی اس کا ذکر اشارتاً موجود ہے تو میں کوشش کروں گا کہ اس کے اوپر بھی ایک لیکچر ریکارڈ کروایا جائے دجال کے حوالے سے تو اللہ تعالی ماتا ہے یہ ساری ہستیاں قیامت سے پہلے پہلے یہ بستیاں تلپٹ ہونے والی ہیں ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ہم نے یہ معاملہ کر دینا ہے یعنی دنیا میں اگر کوئی دیکھ لیں ہم نے اپنی زندگی میں دیکھیں نائنٹیز سے پہلے تک کسی نے ریشیا کا زوال تو نہیں دیکھا تھا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا آج جناب نو دس ملک بن چکے ہیں ہاں جی وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے وہ ٹرکی نے جب ان کا تیارہ مار گرایا امریکہ کو خوش کرنے کے لیے تو اس پہ پھر اس کا جب پریس کانفرنس میں اس نے کہا کہ یہ اللہ تعالی نے ان کو اس طرح کے مسئلے میں پھسایا ہے تاکہ ان کی اصلیت کھل کے سامنے ہے تو وہ تقدیر کے پونٹ آفیو سے وہ تو میں سمجھا شاید یہ ہماری جو نیوز والے انہوں نے اللہ ٹرانسلیشن کی اس نے گوڈ کہا ہوگا پھر انہوں نے بقیدہ وہ سنوایا جو اس نے اپنی ریشن لینگویج میں کہا تو اس میں اللہ ہی لفظ بول رہا تھا وہ اللہ تو یہ نہیں ریشن لینگویج میں بھی گوڈ کے لیے اللہ اور ابھی بھی آپ اگر انجیل اگر پرانی آپ ہیبرو لینگویج کی اگر انجیل اٹھائیں اس میں بھی اللہ کا لفظ ہی موجود ہے یہ مطلب یہ جو ہے پوری دنیا کے اندر بولا جاتا ہے اور یہ بہت بڑی دلیل ہے تو اتنی دنیا نے دیکھ لیا ہے دو دفعہ اس نے یہ لفظ بولا کہ یہ اللہ تعالی نے معاملہ ان کے ساتھ یہ غلطی کروائی ہے تاکہ یہ ٹرکی کی اصلیت بقول ان کے کھل کے سامنے ہمیں نہیں پتا کہ یہ لوگ ٹھیک ہیں وہ ٹھیک ہیں بھر میں وہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ کا لفظ اس نے بھی استعمال کیا تو کس نے سوچا تھا کہ رشیہ ٹوٹے گا اور کمیونزم کا وہ گڑھ تھا اور آج ان کا صدر جو دنیا میں مقبول ترین شخصیات میں شامل ہے پچھلے کئی سالوں سے اور وہ اس کی زمان سے بھی اللہ کا لفظ نکل رہے ہیں یعنی گوڑ کے منکر تھے وہ لوگ اب وہ چلیں کرسچن ہے لیکن کسی نہ کسی درجہ میں گوڑ کے تو ماننے والے ہیں اور اتنا فرق تو قرآن بھی کہتا ہے یا حل کتاب کو الگ کرتا ہے اور مشرقین کو الگ کرتا ہے تو اب دیکھیں وہاں سے اسی پلیٹ فارم سے اب اللہ کا لفظ بھی بولا جا رہا ہے تو اللہ تعالی نے ان کو تباہ و برباد کیا اور اس میں سے پھر مسلم ریاستے بھی نکلیں تو یہ اللہ تبارک و تعالی کے کام ہے جب چاہے کسی بستی کو حلاق کر سکتا ہے اب یہ آیت نمبر سورہ بنی سریل کی 59 جو ہے اس پہ میں نے بڑی ڈیٹیل گفتگو کرنی ہے لیکن آج نہیں کروں گا انشاءاللہ اگلے درس میں میں کئی دروس کے اندر یہ بات کرتا آیا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹینجبل فارم میں کوئی موجزہ کافروں کے خلاف نہیں دیا گیا تھا کہ آپ مردہ زندہ کر کے بتا دیں یا آپ اسمال سے کوئی آگ برسے اور کسی قربانی کو کھا لیں اس طرح کے موجزات یا آپ کوئی جو ہے وہ اجدہہ بنا دیں کسی جو ہے وہ ڈنڈے کو پھینک کر کسی لاتھی کو پھینک کر یہ موجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیئے گے اور اسی پہ کافر پھر آپ کو تانہ بھی دیتے تھے وہ آیات انشاءاللہ اگلے درس میں آ جائیں گی جس میں وہ کافر کہتے ہیں کہ نبی نو موٹزے کر کے دکھائے ہمیں ان میں سے کوئی ایک کرے تب ہم نبی مانیں گے اسمان پہ چڑھ کے بتائے یا کوئی باغ ہو جس میں چشمیں جاری کر دے تو اب اس کونٹیکس میں انشاءاللہ میں اگلے لیکچر میں اور اس سے اگلے لیکچر میں دو انشاءاللہ مسئلہ نمبر 129A اور 129B ریکارڈ کروائیں گے پھر انشاءاللہ نمازِ وطر پہ ہمارا مسئلہ نمبر 130 ریکارڈ ہوگا انشاءاللہ تو اس میں بھی میں کراس ریفرنس پہ یہ آیت کوٹ کروں گا لیکن ابھی میں اس کو اسی طریقے سے تھوڑی سی ایکسپلینیشن کے ساتھ گزار دیتا ہوں وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآیَاتِ اور ہمیں نہیں روکا ہے نشانیاں دکھانے سے موجزات دکھانے سے سوائے اس وجہ کے کہ ان سے اگلے لوگوں نے بھی اللہ کے موجزات کا انکار کر دیا تھا اس چیز کی وجہ سے ہم نبی کو وہ موجزے نہیں دیتے ہیں جو کافر آپ سے مانگتے ہیں یہ بڑی ٹیکنیکل ریزن ہے کیوں؟ اگر مو مانگا موجزہ دکھا دیا جائے اور کوئی ایمان لے کر نہ آئے پھر کیا ہوتا ہے؟ عذاب آتا ہے اور اسی کا ذکر ہے اس کے ساتھ اسی آیت میں وَآتَيْنَا ثَمُودًا نَاقَتَ مُبْسِرَتًا فَغَلَمُوا بِحَا ہم نے قوم سمود کو بالکل کھلا آنکھوں کے سامنے موجزہ دکھایا تھا اونٹنی کا پہاڑ میں سے اونٹنی نکلی مو مانگا ان کا موجزہ تھا کہ یہ پہاڑ اونٹنی جنے اونٹنی جو ہے یہ پیدا کرے پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلے وَمَا نُرْسِلُوا بِالْآیَاتِ إِلَّا تَخْفِیفَا اور ہم نشانیاں نہیں بھیجتے ہیں مگر خوف دلانے کے لیے کہ عذاب آ جائے گا اس نشانی کے بعد کیا ہوا پھر انہوں نے مانا الٹا اس اونٹنی کو قتل کر دیا پھر اللہ کا عذاب آیا تو اللہ تعالی نے یہ ٹیکنیکل ریزن پورے قرآن میں کہی نہیں بتائی اس آیت میں بتائی ہے کہ ہم نبی کو مو مانگا مورزہ کیوں نہیں دیتے کیونکہ اگر مورزہ دیا پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہو نے تو مسلمان ہی ہونا تھا حضرت عمر عثمان علی نے تو مسلمان ہونا تھا خالد بن ولید نے پھر مسلمان تو نہیں ہونا تھا وہ تو بہت بعد میں مسلمان ہوئے پھر اللہ نے رومن امپائر پہ ان کو مسلط کر دیا اور ان کے ذریعے اتنی بڑی سپر پاور گرائی اگر اس وقت مو موگا مورزہ ہجرت مدینہ سے پہلے دکھا دیا جاتا تو جو لوگ ہجرت سے پہلے پہلے جترے بعد میں مسلمان ہوئے ہیں یا فتح مکہ پہ یہ سب کے سب جو ہے وضعب میں ہلاک نہ ہو جاتے یہ اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ نے مو مانگا مورزہ نہیں دکھایا یہ وہ آیت ہے کہ ہم کیوں نہیں ہمیں منع کر رکھا ہے دیکھیں الفاظ دیکھیں ہمیں روک رکھا ہے صرف اس بات نے کہ ہم وہ مو مانگے مورزہ ان کو نہ دکھائیں کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اس کو چھٹلا دیا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ بس یہی قرآن ہے اسی بھی میرا مسئلہ نمبر 85 بھی ریکارڈ ہے قرآن اور قتال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات ہیں جو اللہ نے کسی کو نہیں دیئے ایک قرآن اور دوسرا قتال آپ اگر بنی اسرائیل کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں نا تو بیبلونیا میں کئی سو سال تک نیبکٹ نظر نے بنی اسرائیل کو قید رکھا صرف ان کو پریچ کرتے تھے واز کرتے تھے ہے غلام تھے پیغمبر بھی غلام امتی بھی غلام لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے قتال کی دولت دی ہے کہ مسلمانوں کا غلبہ اس کے ذریعے ہوگا اور میں نے اسی پر لیکچر دیا ہے کہ یہ جو عذابِ استحصال اگلی قوموں پر اللہ تعالی کی طرف سے آتا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں کافروں پر جو عذاب مسلط ہوا ہے وہ قتال کے ذریعے ہوا ہے آپ دیکھ لیں کوئی عذاب نہیں آیا موسیٰ علیہ وسلم کے مقابلے پر فرونی ڈبو دیئے گئے نوح علیہ وسلم کے مقابلے پر لوگ غرق کر دیئے گئے حضرت لوت علیہ وسلم کے مقابلے پر اسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی قوم ہلاک ہوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں کچھ بھی نہیں ہوا ہوا وہ سورہ التوبہ میں آیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ اور آپ کے صحابہ کے ذریعے سے آپ کے ہاتھوں سے انہیں عذاب دلوائیں گے کتال کی شکل میں اور پھر کہا گیا کہ یہ دیکھو غزبہ بدر کی شکل میں پہلی عذاب کی قصد وصول کرو تم کہتے تھے نا عذاب کب آئے گا لو پہلی قصد آگئی دوسری اہد ملو تیسری خندق میں اس کے بعد تو بیسی انہوں نے ہاتھ اٹھا دی قرآن اور کتال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات اگلے نبیوں کے مرزات بھی ٹینجبل ہوتے تھے مردے کو زندہ کر دینا اس طریقے سے باقی معاملات کرنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرزہ ہے القطاب یہ قیامت تک کے لئے مرزہ ہے آج حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کو مردہ کو زندہ کرنے کی ویڈیو نہیں ہمیں کوئی دکھا سکتا لیکن ہم اپنے نبی کا مرزہ دکھا سکتے ہیں کیونکہ ہمارا نبی قیامت تک کے لئے پیغمبر ہے کسی قوم اور قبیلے کا پیغمبر نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کے لئے ڈر سنانے والا اور خوشگبری سنانے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے بنا کر بھیجا تو اللہ تعالی ہم آتے ہیں ہمیں اس چیز میں روک رکھا ہے اور بات کوئی نہیں وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ اور اہم حبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے ان سے کہا کہ بے شک تمہارے رب نے احاطہ کیا ہوا ہے لوگوں کا تو اب وہ اس چکر میں پڑھ گئے اللہ نے کیسے لوگوں کا حاطہ کیا اللہ ہے گدر ہے آٹھ کر بھی لوگ بیسے یہ کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کیسے حاطہ کیا ہوئے کیا ہر جگہ موجود ہے کیسے یہ ہوئے یہ ہمارے فریم آف ریفرنس سے باہر ہے وہ ہمارے شارک سے بھی قریب ہے اور اپنی شان کے لئے اچھ پر بھی مستوی ہے اب اس کی کیفیات ہم سمجھ ہی نہیں سکتے یعنی میں آپ کو اگر آپ کوشش کروں ایک موبائل فون کی فنکشن تو سمجھا سکتا ہوں لیکن یہ الیکٹرومیگنیٹک ویوز کی اس بلا کا نام ہے جس کے ذریعے یہ کام کرتے ہیں تو وہ اس کے لئے تو آپ کو بھئی پہلے پوری الیکٹرونکس پڑھنی پڑھے گی تا بھی سمجھ آئے گی تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کوئی اہاتہ نہیں کر سکتا اس کو سمجھ نہیں سکتا اس کی صفات کے ذریعے صرف اتنا کچھ ہم اس کو ویسے ہی من نوان قبول کرتے ہیں جیسا کہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہم تمہاری رگے جان سے زیادہ تمہارے قریب ہیں کیسے ہیں کیا اس کی کیفیات ہیں بندوں پر قیاس اللہ کی مثل کوئی شاہی نہیں ہے میں مثال کیسے بیان کروں رحمان اپنے ارش پر مستوی ہے کیسے ہے کرسی بے بیٹا ہوا ہے لیٹا ہے ناؤذو باللہ کوئی ایسی مثال نہیں بیان کی جا سکتی جیسا کہ اس کی شان کے لائک ہے یہ ہیں متشابعات تو اے نبی جب آپ ان کو کہتے ہیں تمہارے رب نے تمہیں گھیرا ہوا ہے تو یہ بھی ان کے لئے فتنہ بن جاتا ہے وَمَا جَعَلْنَ الرُّقْيَلَّتِ عَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْرَةً لِلنَّاسِ اور ہم نے جو آپ کو منظر شمع مراج کا دکھایا یہ بھی لوگوں کے لئے فتنہ بن گیا کتنا بڑا فتنہ بنا کے لئے رات و رات چالیس دن کا سفر کیسے تہہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدی سے واپس آئے اور پھر کہتے ہیں اسمانوں تک کہ یہ لوگوں کے لئے ازمائش بن گئی اسی آیت کے کونٹیکسٹ میں سورہ بنی سیل آیت نمبر ساٹھ کے کونٹیکسٹ میں امام بخاری ایک حدیث لے کر آئے ہیں ابن عباس کا خول کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب مراج الاسرہ والمعراج اس رات جو سفر کروایا گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منظر دکھایا گیا وہ آنکھوں کا دیکھنا تھا یہ خواب نہیں تھا اسی آیت کے کونٹیکسٹ میں اور اسی والے سے واقعہ مراج میں میرے تین لیکچرز کونزیکٹیو ریکارڈ ہو چکے ہیں مسئلہ ایک سو چھبیس اے بی اور سی یہ ملا کے تقریباً کوئی ساڑھے چار گھنٹے کی گفتگو ہے جسے شوق ہو واقعہ مراج پہ وہ دیکھ سکتا ہے اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لانت کیا گیا درخت ہے فی القرآن جس میں قرآن پہ لانت ہوئی ہے قرآن میں درخت کے اوپر لانت ہوئی ہے یہ جو زقوم کا درخت ہے جس پہ اللہ تعالیٰ لانت فرمائی ہے یہ بھی لوگوں کے لئے ازمائش بن گی یہ کافر کہتا ہے کہ اچھا یہ نبی کہہ رہا ہے کہ یہ گونگاروں کی خوراک یہ درخت کے پتے ہوں گے یہ خوراک ہوگا قیامت والے دن دوزخ کے اندر تو دوزخ تو آگ ہے آگ اندر درخت کیسے ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ ماتے ہے اس دنیا کے فریم آف ریفرنس سے اسے نہ دیکھو دوزر میں تو فرشتے بھی ہیں ان کو نہیں آنکھ جلائے گی نہیں جلائے گی تو اللہ تعالیٰ جس پہ چاہے جو حکم ایک ہی فریم آف ریفرنس دنیا میں آپ دیکھیں کیسی حالات ہوتے ہیں اگر کچھ ایک سردیوں میں بیمار ہو جائے نا یا گرمیوں میں مجھے ایکسپیرینس ہوئے ہیں گرمیوں میں اگر آپ کو ملیریا ہو جائے چاہے وہ جون جولائی میں ہو جائے خدا نخواستہ تو کتنی سردی لگتی ہے رضائی بھی آپ کے اوپر ڈال دینا باقی لوگوں نے ایسی لگائے ہوتے ہیں اور اسی جگہ پہ آپ پہ رضائی بھی ڈالی جائے آپ پھر بھی کانپ رہے ہوتے ہیں ایک ہی فریم آف ریفرنس ہے دو مختلف حالتیں یہ اللہ تعالیٰ نے تحریک کر کے دنیا میں آپ کو موڈل دکھایا ہوا ہے ایک ہی جگہ تیمپریچر آپ منٹین کر لیں ایک بندے کو تھڑ لگ رہی ہوگی ایک بندے کو گھر ملے گری ہوگی تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ان کے لئے اسمائش بن گی یہ دنیا کے فیزیکل فنومن آف نیچر کے اوپر آخرت کو کیاس نہ کریں اس کا تو معاملہ بلکل ڈیفرنٹ ہے یہ دنیا کے اندر یہ پرابلمز ہیں آخرت میں جنت میں ہمیشہ کے لئے دن ہے لیکن سورج کوئی نہیں ہے جنت میں رات نہیں آئے گی کبھی کیونکہ نید انسان کی کمزوری ہے انسان کوئی کمزوری وہاں نہیں ہوگی پشاپ پہانا نہیں ہوگا صحیح مسلم میں عدیث ہے ایک خوشبودار ڈکار آئے گی سب کچھ حضم پشاپ پہانا بھی کوئی نہیں نیند بھی کوئی نہیں رات بھی کوئی نہیں دن ہی دن بغیر سورج کے تو اس فریم آف نیچر کوئی سمجھ نہیں سکتا اس دنیا کے اوپر صرف کسی حد تک اس کی اگزیمپل دی جا سکتی ہے تو اے محبوس صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ جو آپ کو منظر دکھایا شبہ مراج کا یا اس کے بعد آپ کو یہ جو میں نے مثال قرآن میں ہم نے آپ کے لئے بیان کی کہ یہ درخت زکوم کا ہوگا دوزخ میں تو یہ ان کے لئے فترہ بن گیا ازمائش بن گیا انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا وَنُخَوِّفُهُمْ اور ہم اس کے ذریعے ان کو نافرمانی کے انجام سے ڈرا رہے ہیں فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا تُغْيَانًا قَبِيرًا لیکن ان کی سرکشی میں تو اضافہ در اضافہ ہی ہوتا ہے یعنی ہونا تو چاہیے تھا کہ یہ حق بات کو قبول کریں لیکن یہ بجائے حق بات قبول کرنے کے ان کی سرکشی میں اضافہ در اضافہ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ بات ماننی کوئی نہیں ہے انسان اگر بات ماننی ہو تو پھر معاملات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اگر کسی کی نیت ہی نہ ہو ماننے کی پھر آپ جتنی مرضی اس کو ہدایت کی باتیں بتائیں وہ الٹا چڑنا شروع کر دیتا ہے میں آپ کو بلکل حقیقت بات بتا رہا ہوں اور میں یہ اکثر خصوصاً جو اہل سنت کہلوانے والے تین و گروہ ہیں بریلوی دیوبندی یا اہل حدیث میں خصوصاً ان سے ہی گلہ شکوہ اس حوالے سے کرتا ہوں کہ بھائی آپ نے جب مان لیا کہ ہماری بیسیک کتابیں قرآن ہے صحیح بخاری ہے صحیح مسلم ہے تو اب آپ کو کیا تکلیف ہے آپ ایک طرف اہل سنت ہونے کا دعویٰ کریں پھر آپ سے پوچھیں کہ آپ کی کتابیں کونسی ہیں تو کہتے ہیں قرآن بخاری مسلم اگر اسی میں سے آپ کو کوئی ایسی بات بتا دیجئے جو آپ کے مکبہ فکر سے ٹکراتی ہے پھر آپ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کیڑی گلن کر دا ہے چلے اگر ہم نے کوئی ایسی بات آپ کو بتائیں جو آپ کی کتابوں میں نہ لکھی ہو پھر تو آپ کہیں گے یہ علی نے گھر بیٹھ کے گوباد بنا لی ہے تو آپ کا بالکل جنون اتراز بنتا ہے میں اس کو اینڈورز کرتا ہوں واقعی ایسا ہونے چاہیے لیکن جب جن کتابوں پہ آپ کا ناز ہے یہاں میرے پاس کچھ بریلوی آئے آج سے چار پانچ سال پہلے کی بات ہے کہنے لگے جی ہمیں آپ پہ اتراز ہے آپ اہل سنت لکھتے ہیں اہل سنت تو ہم ہیں دیکھیں میں نے کہا جناب ابھی چیک کر لیتے ہیں اہل سنت کون ہے تو ہم مٹ میں ٹیسٹر لگاتے ہیں آپ کے بھی اہل سنت سنیت باہر آجائے گی میری بھی سنیت باہر آجائے گی کہتا ہے جی کیسے میں نے کہا جی اہل سنت کی بنیادی کتابیں کون سی ہیں کہتا ہے جی قرآن ہے بخاری ہے مسلم ہے تو میں نے عثمان بھائی کو کہا میں کہا تو پڑھو نا ذرا بخاری مسلم ہے انہیں چیک کرنا ٹیسٹر لانا ہے نا نا کہ بخاری مسلم انہوں مند ہے ان کے نہیں میں کہا بخاری مسلم اسی لے کے آنے ہو تو بخاری مسلم لے کے آتے ہیں میں بھی آپ کے سامنے دو رکھتے پڑھتا ہوں اور آپ میرے سامنے دو رکھتے پڑھیں اس کے بعد ہم چیک کریں گے کہ کس نے اس طریقے پر نماز پڑھی ہے جو بخاری اور مسلم میں لکھا ہوا ہے جس کا طریقہ اس کے مطابق ہوگا وہ سنی ہوگا باقی دوسرا ٹون نہیں ہوئے گا ٹون نہیں ہوئے سنو سنا کے سننی ہے پڑھ پڑھ آگے سننی نہیں ہے ٹون نہیں ہے اچھا اس کو پتا تھا کہتا ہے نہیں 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 اس کو چھوڑیں اس بات کو چھوڑیں تو اس کو پتا چل گیا اچھا اب آپ کیا کہیں گے اس کو نہیں پتا کہ نماز کا طریقہ کیا لکھا ہے تب ہی تو اس نے کہا چھوڑیں اسے پتا ہے لکھا ہوا ہے اب یہ شخص قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو یہ کہا یا اللہ منو تو پتا ہی نہیں لگا سی دنیا کہ سنیاں دی کتابیں گیڑی ہیں نہیں تھے اس نے طریقہ کے لکھے ہیں تو بیسیکلی یہ لوگ چھوپے ہوئے منکرینیں حدیث ہوتے ہیں یہ سب کے سب لوگ اہل حدیث کو میں بینیفٹ دیتا ہوں زیادہ کہ وہ پھر بھی کوئی بات کو قبول کر لیتے ہیں اور عوام تو ساری کرتی ہے علماء بھی یہ چند چھوڑی یزیدیت کے خلاف حدیثیں آئی ہیں تو تھوڑی ان کے گلے میں اٹک گئی ہیں تو ادر وائز اور علماء کے بارے میں بڑا جو ہے وہ آپ سمجھ لیں بڑا دکھی ایکسپیرینس ہوا ہے کہ ان کے لیے بات ماننا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اپنے بزرگوں کے مقابلے پر تو اب یہ قیامت والے دن یہ کہیں گے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چاہتا دنیا میں حق بات کیا تھی کہ کہہ سکتے ہیں پتہ ہیں ان کو ان کو پتہ ہیں قرآن میں کیا لکھا ہوئے ان کو پتہ ہیں حدیث میں کیا لکھا ہوئے سب کچھ پتہ ہیں علماء کو بھی پتہ ہیں پبلک کو بھی پتہ ہیں چلیں نہیں پتا تو جب بتاتے ہیں تو اس وقت تو ماننے کے چاہئے ہیں یہیں اسی جگہ پر آٹھ سے کوئی دو تین چار سال پہلے کی بات ہے ایک بریلوی عالم آئے اور ایک دیوبندی عالم دونوں درس نظامی کے آخری اخری سالوں میں پڑھ رہے تھے ایک تو شہر فاروق تحصیل تھا میں نے بریلوی کو پہلے مخاطب کر کے کہا میں نے کہا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی کلمہ پڑھوائے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ یا اس کلمے کو اس نے انڈورس کیا ہوا ہو کہتا ہے جی ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں یہ کافے نہ دیو بندی ہمارے تو علماء نے فتوہ دیا وہاں ان کے اوپر لا الہ الا اللہ کہتا ہے جی دیکھیں میں نے کہا کیوں کہتا ہے دیکھیں نا جی محمد الرسول اللہ ہونا چاہیے اشرف علی تھانوی رسول اللہ تو نہیں ہونا چاہیے اچھا میں نے کہا بلکل میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کو بات سمجھ آگی اب مجھے بتائیں اگر کوئی کلمہ پڑھوائے لا الہ الا اللہ چیشتی رسول اللہ کہتا ہے دی میں پھر علماء سے بڑے علماء سے ڈسکس کر کے آپ کو بتاؤں گا آپ دیکھ لیں تھوڑی دیر پہلے وہ مفتی تھا اچھا یہ بات میں کسی یعنی غیر مسلم کے سامنے رکھوں نا کہ یہ کلمہ ہے لا الہ الا محمد الرسول اللہ اگر کوئی محمد کو ریپلیس کر دے تو وہ کیا ہے تو وہ ودوہ دے دے گا کافر کا ادھر بھی اس نے دے دیا اب پتہ چل گیا یہ عشق رسول کہاں تک ہے جب تک بابوں سے نہ ٹکرائے بابا آ گیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں پوچھنا نا اوضو باللہ من ذالی یہی حالت ہے حالانکہ اس کو دو مٹ پہلے تک فرمولہ آتا تھا پھر فرمولہ ہی بھول گیا میں نے اس کو پھر کہا میں نے پھر بھی حضر زان رکھا میں نے کہا ہو سکتا ہے اس کو بات نہ سمجھے میں نے کہا اس بات کی تحقیق آپ ضرور علماء سے کریں کہ یہ حوالہ صحیح ہے یا غلط میرا اندہ دن پیروی کا انجام ریسرچ پیپر ہے مسئلہ سیمیٹی ون بی ریکارڈیٹ مجود ہے وہ آپ دیکھ لیں کیا آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے یا نہیں اگر یہ چیک کرنا ہے تو ہم اس طرح کرتے ہیں فاردس ایک آف آرگومنٹ یہ کہہ لیتے ہیں کہ واقعی لکھا ہوا ہے لکھے ہوئے پہ آپ فتوہ دے دیں نہ لکھا ہوا تو آگے بزرگ فارق ہے کہتا ہے نہیں 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 لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا میں علماء سے ہی پوچھوں گا پھر میں نے اس دیوبندی کو پوچھا میں نے کہا یہ آپ بتائیں جی لا اللہ چشتی رسول اللہ کہتا ہے کفر ہے سیدھا اس میں کوئی دوسری رائے اور میں نے کہا یہ جو لا اللہ اشربی ثانوی رسول اللہ آپ کے روحانی اببا جی نے پڑھوایا ہے کہتا ہے یہ آپ کو سمجھ نہیں آیا یہ معرفت کی بات ہے یہ خواب کی بات اور میں نے کہا خدا کے لیے خواب کی بات نہیں ہے اس میں ہے کہ میں بیداری میں بھی پڑھ رہا ہوں ان کا مرید کہتا ہے اور پھر وہ خط لکھتے ہیں اشربی ثانوی صاحب کہتے ہیں کوئی نہیں چاہے خواب میں پڑھا یا بیداری میں تسلی ہے تو نے میرے نام کا کلمہ اس لیے پڑھا کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع سنت ہوں ناؤو باللہ اب جو عزت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کرتا تھا تو کیا ابو بکر صدیق یہ کہتے تھے کہ تُو پہلے کلمہ پڑھ لا اللہ ابو بکر رسول اللہ تاکہ کنفرم ہو جائے کہ میں غلیوت رسول ہوں ناؤو باللہ اچھا کیونکہ یہ بیانڈ رپیر ہیں میں نے مولویوں کے بارے میں کنکلوڈ کر لیا وہ ہے کہ یہ بیانڈ رپیر ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی روٹی روزی دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ایک بریلوی ایک دیوبندی کبھی بھی آپ کو جمعہ کے خطبے میں بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ نہیں پڑھ کے سنا سکتا کبھی نہیں سنا سکتا اس کو اگلے دن مسجد کمیٹی نے فارق کرتے ہیں اور اس طرح کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں لوگوں کو فارق کیا ہوا ہے انہوں نے کہا ہے یہ کہ جناب آپ کام کر رہے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ ایک اہل حدیث سے یہ ایکسپیٹ کریں کہ وہ پگڑی اور ٹوپی کے فضائل پر کچھ جمعہ کا خطبہ دے دے نہیں دے گا انڈویجلی وہ پوچھ لے کے کہ آنی مننے آسی ان کو جمعہ پڑھا کرنا نہیں ضروری نہیں ہے ضروری اس واسطے نہیں ہے کہ پائی جس قوم کی وہ امامت کر رہا ہے اس میں سارے ننگے سر کھڑے اگر جمعہ پڑھائے گا اگر جمعہ پڑھائے گا اگر آئیت ہے جناب مولی صاحب بریلیوینی انگلہ کیتی ہے وہ پھر انہوں نظر نہیں آنا کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے اسی طریقے سے ایک شیعہ جو ہے ایک رافدی وہ کبھی بھی یہ پبلک کو یہ بات نہیں بتا سکتا کہ انیشلی جو شیعان علی کا شیعان معویہ سے اختلاف تھا وہ ممبروں پر حضرت علی پر لانت کرنے کی وجہ سے تھا تو دیکھو یار ہم نے اس وقت تو ان سے ٹکر لی تھی کہ علی پر لانت کرتے ہیں اور آج ہم خود ابو بکر عمر پر لانت کر کے معویہ کی اس طریقے کو جاری کر رہے ہیں یہ ہم کونسی علی سے محبت کر رہے ہیں یہ تو معویہ کی طریقے پر چل رہے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اگلے ہفتے تک رہ سکتا ہے اپنی اس سیٹ کے امپر کبھی بھی نہیں رہ سکتا وہ کبھی بھی نہیں یہ بات کہہ سکتا تو یہ لوگوں کی مفادات مابستہ ہوتے ہیں اس لیے مولویوں کو مجھے انڈیا سے بھی امریکہ سے بھی یورپ سے بھی ایمیلز آتی ہیں لوگ اتنے بچارے بولے ہیں بچارے سیدھے سیدھے لوگ ہیں وہ بڑے شرافت کے ساتھ حدیثیں اٹھا کے علماء کے بعد سلے جاتے ہیں پھر منو ایمیلز کرتے رہے ہیں میرے جناب سر کھاندے نے جی ہم لے کے گئے ہیں تو وہ آگے سے عالمانی نہیں تھا میں نے کہا بھائی تو انہوں کنے کہے مولوی دے جناب مو جاگے آت دے دیو سیدھی جی گال ہے وہ دنی بات لے گا تو انہوں سیدھی جی گال ہے ہاں سورة الاراف کی آیت نمبر 176 ہے سورة الاراف آیت نمبر 176 کہ اللہ تعالیٰ نے علماء سو کی مثال کتے کے ساتھ دیئے بلعام بن بہورہ یہودی عالم تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالف کھڑا ہو گیا یہودی عالم تھا اللہ کا ماننے والا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہم نے اس کو جو ہے وہ زلیل و خوار کر دیا اور اس کی مثال کتے کسی ہے کہ چاہے اس سے کوئی چیز ملے تب بھی وہ زبان ہامتا رہتا ہے نہ ملے تب بھی زبان بار لٹکتی رہتی ہے دنیا کی لالچ کی رہتا ہے دنیا کا کتہ وہ بن گیا تھا نا بسیکلی امام بخاری امام مسلم کو نہیں لے رہا ہوتا نہ اوضو باللہ ہم اکثریت کے اوپری فتوہ لگتا نا جب اکثریت کی بات اور ہی ہوتی ہے تو پھر وہ بات جرنلائزی اسی طریقے سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دیلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موز سے کو غلط بات دکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دیلوں سے موسیقی